اسلام علیکم میں شروع کر رہی ہوں احلام خواب عش پارٹ سیون ماما ایسی بھی بات نہیں ہے دیکھئے تو یہ بالکل میرے جیسی ہی تو ہے میری شہزادی آپ جانتی ہے آپ جانتی ہے احلام میں ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ جب احلام میرے پاس آئے گی تو میرے بارے میں کیا سوچے گی میں اپنی احلام کو پسند آؤں گا یا نہیں ہمارا بیٹا تو بہت زیادہ پیارا ہے اور ہماری بہو بھی بہت زیادہ پیاری ہے جب بار دیکھئے میں آپ سے کہا کرتی تھی نا کہ جب ہماری بیٹی ہمیں ملے گی تو ہم اسے کبھی واپس نہیں جانے دیں گے اس لئے فوراں اسے تیار کریں بیٹی کو گھر لے جانے کی تیاری کریں انابیہ یہ احلام کی والدہ ہے ان سے ملو یہ عمر کی ساس ہے انابیہ فوراں سریعہ بیگم کی طرف پلٹی اور ان سے گلے لگ کر ملی سریعہ بیگم اور ان کی بیٹیا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی منصور جو عارف کے بہت اچھے دوست تھے جب بار کے بلانے پر اسپتال میں آئے اس وقت وہ بھی اندر آ چکے تھے اور سریعہ بیگم کے سامنے ہی کھڑے تھے سریعہ بیگم انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی عارف کے ان کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے عارف کی وفات کے بعد بھی منصور کی بیوی اور بچے بہت دفعہ ان کے گھر آ چکے تھے بھائی زہب دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ احلام کا نکہ بچپن میں عارف نے عمر سے کر دیا تھا ہم تو جانتے ہی نہیں اور مجھے تو معلوم ہی نہیں اور عارف نے مجھے کبھی بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں انہوں نے ایسا کوئی کام بھی کیا ہے بھابی یہ بلکل سچ ہے اس وقت عارف کو صرف یہی چیز نظر آئی کہ احلام کا بچ جانا بہتر ہے یہ لوگ میر قبیلے کے سردار تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ عارف سے انہوں نے وعدہ کیا تھا عارف سے کہ نکاح کے بعد احلام صحت مند ہو جائے گی ان کے بقول احلام میر خاندان کی ہونے والی نسل تھی جس کے بدولت انہوں نے فوراں ہی احلام کو نکاح کے لیے مانگ لیا عارف کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے عارف نے اس کا نکاح کروا دیا انعابیہ جو پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی حیران ہو گئی کیونکہ جببار نے اس سے یہ تو بتایا تھا کہ عمر کا احلام سے نکاح کر کے آیا ہے مگر اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ جو ہوا تھا ماضی میں جیسے اس کا اور جببار کا نکاح ہوا تھا ویسے ہی احلام کا نکاح عمر کے ساتھ ہوا ہے کیا احلام بھی ویسے ہی بیمار پڑی تھی جیسے انعابیہ کو شدید بخار ہو گیا تھا اور صرف جببار کے پاس ہونے سے ہی ٹھیک ہوا تھا کیا عمر کا نکہ بھی احلام سے اسی وجہ سے ہوا تھا پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی سوریہ بیگم بہت دھیمے انداز میں بولی دیکھیں بھائی صاحب ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا تھا اس وقت عارف بھی دنیا سے جا چکے ہیں میں کیسے اپنی بیٹی کو انجان لوگوں میں دے دوں ہمیں تو آپ کا علاقہ بھی پتا نہیں ہے آپ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں بھابی آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ بلکل پریشان مت ہو جب میری بھی شادی ہوئی تھی تو میں بہت اچانک میں ہوئی تھی اور میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی مگر دیکھئے آج کتنی خوش ہوں ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں گھر ہے اتنا بڑا قبیلہ ہے احلام کا انتظار تو ہم بہت سالوں سے کر رہے ہیں ہماری بیٹی ہے یہ ہم اسے بلکل بیٹی کی طرح رکھیں گے مجال ہے کہ کوئی اچھی آواز میں اس سے بات بھی کر کے دکھائے اس کی بات یہ بات سمجھ رہے ہیں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں لیکن ہم کس طریقے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں بھابی آپ پریشان مت ہو عارف نے کچھ سوچ کر ہی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ آنکھ بند کر کے ہماری بیٹی کی شادی عمر سے کر دیجئے مجھے پوری امید ہے کہ احلام بہت زیادہ خوش رہے گی اور عمر تو ہے ہی ایک سیاستدان منصور بھائی آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مگر میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں آپ جانتے ہیں نا کہ میری چار بیٹیاں پہلے ہی ہیں پہلے بھی ہیں لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے بیٹی کی شادی کر دی اتنے امیر گھر میں منصور بھائی سوریہ منصور بھائی کو سوریہ بیگم نے جب کہا تو وہاں کھڑا جببار حیران ہو گیا کہ سوریہ بیگم کو یہ فکر نہیں کہ احلام کا مستقبل کیسا ہوگا مگر انہیں یہ ضرور فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن بھائی احلام سے احلام سب سے پہلے ہماری بیٹی ہے جب ہم نے احلام کا نکاح کیا تھا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹس دیکھنا تو دور ہے ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ لوگ کہاں پر رہتے ہیں احلام بیٹی میں کیا کمی ہے کیا پڑی لکھی ہے کیا نہیں اس کے پاس وہی سب کچھ ہے جو میرے بیٹے کے پاس ہے یا نہیں تو پھر ایسا کھلا تقاضی کیوں کہ لوگ اپنی لوگ آپ کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کریں گے یا آپ خود اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کریں گی احلام جببار کی بات پر حیران ہو گئی کیونکہ ساری زندگی کے لیے ساری زندگی کے لیے اس کے لیے بولنے والا کوئی نہیں تھا جب بھی احلام اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو ہمیشہ اس کے لفظوں کو خاموش کر دیا جاتا اور جببار نے ایک خوبصورت بات کو اتنے اچھے طریقے سیج سریعہ بیکم کو کہہ دیا جو احلام ساری زندگی نہ کہہ پاتی احلام کے لیے یہ غیر یقینی تھا کہ کوئی اس کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے وہ بھی ایسے موقع پر جب یہ خود اس رشتے کے لیے راضی نہیں سارے معاملات میں احلام خاموش رہی تھی اس کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ احلام جب بھی اپنے کسی معاملے میں کچھ بھی بولتی تو ہمیشہ اس پر الزامات لگتے احلام کو یقین تھا کہ اگر عمر کی شادی کرنے کے لیے ہاں کرے گی عمر سے شادی کرنے کے لیے ہاں کہے گی یا انکار کرے گی تو سب یہی کہیں گے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے بولنے کی تمہاری وجہ سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں احلام چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی وہ کیا فیصلہ کرنے والی ہے احلام ایسی ہی ہو گئی تھی اپنے فیصلے کرنے والے اپنے فیصلوں کے بارے میں کیونکہ وہ جانتی تھی یہاں وہی ہونا ہے جو بہنے اور ماں چاہے گی سوریہ بیگم اس وقت جب بار سے یہ بولی کہ ہمیں گھر جانے دیا جائے تاکہ ہم بہتر فیصلہ کر پائے اسپتال میں رہ کر یہ باتیں اور فیصلہ کیا نہیں جا سکتا جب بار نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی یہ لوگ جس وقت گھر آئے احلام کمرے میں لیٹی ہوئی تھی ردہ سائمہ سلمہ اور سوریہ بیگم چاروں کمرے میں آئی اس وقت ردہ بہت زیادہ گسے میں تھی احلام یہ دیکھ سکتی تھی آخر کو ردہ احلام کی ہر بات میں موقع ڈھونٹی تھی کہ اس کو موقع ملے اور یہ احلام کو بدنام کر دے احلام اس وقت خاموش تھی وہ جانتی تھی کہ سوریہ بیگم جو فیصلہ کرے گی وہی اس کی زندگی کا فیصلہ ہوگا احلام یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا ہمسفر اس کی ماں کی مرضی کا ہی ہوگا اسے زندگی میں فیصلہ کرنے کا کچھ حق نہیں تھا کبھی حق نہیں دیا گیا تھا حالانکہ باقی تمام بہنوں کی شادی ان کی مرضی سے کی گئی تھی مگر احلام چھوٹی تھی اور چھوٹوں پر ہمیشہ بڑوں کی حکومت رکھی جاتی ہے ان سب کے مطابق یہی بات ان کے خاندان میں تھی جس کی بدولت احلام کو ہمسفر منتخب کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا احلام کو معلوم تھا کہ اب ماں جو بھی فیصلہ کرے گی اسی فیصلے پر اسے سر جھکانا ہوگا تم ذرا ہمیں ایک بات بتاؤ بات بات پر کہتی تھی میں بلوچستان جانا ہے مجھے بلوچستان جانا ہے میں نے پنجاب میں نہیں رہنا تو یہ بات تھی کہ تم بلوچستان جانا چاہتی تھی احلام مجھے تو شک ہے تمہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ عمر خان سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تمہیں بلوچستان کی زبان اور لوگوں میں اتنی زیادہ دلچسپی تھی ردا ہمیشہ کی طرح ردا ہمیشہ کی طرح جب بولی جب بھی بولی اس کا دل جلا گئی احلام ردا کی بات پر بہت زیادہ گسے سے بول پڑی اپنی بکواس بند کرو بند کرو تم ردا تم میں تمہاری باتوں سے بہت زیادہ تنگ ہو اگر میں بلوچستان جانا چاہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہاں کسی کو پسند کرتی تھی میں اپنے صوبے کے لئے کام کرنا چاہتی تھی وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتی تھی یہ میری ماں بھی جانتی ہے اور تم سب بھی یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہاں ہم تو جیسے تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت ہر چیز کی آزادی دے رکھی ہے تمہیں کیا معلوم ہم سب بہنیں تو شادی کر گئی ہیں نہ بھائی ہے نہ باپ ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو فسا لیا ہو اور آج وہ ہمارے ماں باپ اور آج وہ ہمارے باپ کا نام لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ چپ کر جاؤ تم ردہ اس وقت تم بات اس وقت تم یہ بات نہیں جانتی کہ تمہارے باپ کے کتنے دوستوں کو یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے احلام کا نکاح عمر کے ساتھ کیا ہے تمہارے باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ عمر کا نکاح احلام کے ساتھ ہوا تھا مگر مجھے بتا دیتے مجھے اس وقت آرام سے بات کرنے دو امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے رداد تم اس وقت خاموش ہو جاؤ ہمیں احلام سے بات کرنی ہے یہ وقت زیادہ بولنے کا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنے کا ہے وہ لوگ باہر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں تم جانتی ہو ان کے بیٹے عمر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر احلام کے نکاح کو ہم نہیں مانتے تو اسی لمحے وہ احلام کو لے جائے گا اپنے گھر ویسے بھی پھر ہم اپنے سسرال والوں کو کیا مو دکھائیں گے سب جگہ خبروں میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عمر خان کا نکاح احلام سے ہوا ہے سب احلام کو اس کی بیوی مان رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا جب ہمارے شوہر اور ہمارے گھر والے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی بہن کا نکاح کب اور کیسے کروایا سائمہ باجی بولی سائمہ باجی اس وقت بھی آپ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں کہ اگر میری شادی اس شخص سے ہو گئی تو میرا کیا بنے گا آپ جانتی ہو بلوچستان میں کتنا بڑا سردار ہے وہ اس کے باپ کی کتنی بڑی پارٹی ہے اگر میں شادی کر کے وہاں چلی جاتی ہوں تو میں کیسے وہاں جا کر زندگی گزاروں گی آپ لوگوں کو اس وقت بھی اپنے گھروں کی پڑی ہے یہ نہیں کہ بہن کی زندگی دیکھ لے احلام کی آنکھوں میں بے تہاں شاہ سوا گئے سریا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تحمل سے بولی سریا بیگم صرف احلام کی نہیں بلکہ اپنی چار بیٹیوں کی ماں تھی بیٹے کو تو وہ ہو چکی تھی مگر بیٹیوں کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح انہوں نے احلام کو ہی قربانی کا بکرا بنایا ہماری مجبوری ہے دیکھ احلام خبروں میں یہ بات آ چکی ہے کہ تیرا نکاح کہ تیرا نکاح کیسے کیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بیٹی بھاگ گئی کہ ماں کو مجبوراً واپس لانا پڑا آپ لوگوں کے موں نہیں توڑ سکتی انہیں جواب نہیں دے سکتی کہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا ایک فریب تھا یہ سب کچھ ایک دھوکہ ایک فریب نہیں ہے احلام ان سب کے پاس نکاح نامہ ہیں تصویریں بھی ہیں بابا جان نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری تعلیم ختم ہوتے ہی عمر خان کے ساتھ رخصت کر دیں گے سلمہ احلام کا ہاتھ پکڑ کر بولی جبکہ سوریہ بیگم نے تینوں کو خاموش کروایا اور خود احلام سے التجا کرنے لگی میں نے بڑی مشکل سے تم سب کی شادیہ کی ہے بیٹے کو کھو دینے کے بعد بھی میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو آج میری عزت داؤ پر ہے بیٹا اگر تم ہاں نہیں کہو روگی تو میں کیا کروں گی لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت کی ہے تمہارے ساتھ زندگی میں تمہارے ساتھ تمہاری زندگی نہیں ہے صرف تمہاری زندگی نہیں تمہاری تین بہنوں کی بھی زندگی ہے تمہاری چھوٹی چھوٹی بھانجیا ہے اگر تم ہاں نہیں کرتی اور تمہارے بہنوں ہی تمہاری بہنوں کو طلاق دے دیں گے تو میں کیا کروں گی تم ہی بتاؤ امی آپ ہمیشہ مجھ سے ہی کیوں قربانی مانگتی ہے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہوتا تو آج ان قربانیوں کی نوبت نہ آتی ہر دفعہ میں ہی خاموش ہو جاتی ہوں کبھی آپ کو اپنے خاندان کے لئے جانا پڑتا ہے تو ہمیشہ میری ہی قربانی دی جاتی ہے جب بھی خاندان میں کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو احلام ہے نا سب سنبھال لے گی کیوں آخر کیوں میں بھی ایک انسان ہوں میرے بھی جذبات ہے نہیں کرنی مجھے وہاں شادی میں کیسے عمر سے شادی کرلوں کرلوں گی اس کو تو میں جانتی بھی نہیں جب تم جاؤ گی نا ان کے گھر میں تو خود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عمر بہت اچھا انسان لگ رہا ہے بہت خوش رکھے گا تمہیں کہنا بڑا آسان ہے سائمہ باجی یہ میں بھی دیکھوں گی آپ کی تین بیٹیاں ہیں کل جب ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ کا دل نہیں دکھے گا آپ کا دل نہیں جلے گا اپنی بیٹیوں کے دکھ سے ہاں تمہارے ساتھ بڑا کوئی اچھا انسان شادی کرے گا شکل دیکھی ہے اپنی اس قابل تو ہو تم چشمہ تو تمہارا اترتا نہیں اور بڑی آئی ہم سے باتیں کرنے والی شکر کرو کہ اتنا اچھا رشتہ تمہارے لیے ہے ورنہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ تم سے شادی کون کرے گا اور رہی میری بیٹیوں کی بات تو تمہیں بددوا دینے کی ضرورت نہیں ان کی شادی وہاں کروں گی جہاں مجھے اچھا لگے گا تمہارے اپنے ہی کارنامے ہیں جو تمہارے آگے آئے ہیں تمہاری اپنی ہی تمام حرکتیں جس کا خامیازہ تم بھکت ہوگی اس وقت احلام کا دل ٹوٹ گیا ماں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی حالانکہ وہ احلام کو ڈیفنڈ کر سکتی تھی مگر بڑی بیٹیوں کے آگے وہ بول جائے یہ بات کبھی ہو نہیں سکتی تھی احلام نے اپنی آنکھیں دو لمحوں کے لیے بند کی اور اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا جب یہاں زندگی میں غم تھے تو سسرال میں بھی غم ہی ہونے تھے احلام نہیں چاہتی تھی کہ زندگی میں آگے بھی وہ غم سہیں احلام میں غم سہنے کی اور طاقت بھی نہیں رہی تھی مگر سب کی نظروں میں احلام نے اپنے لیے جو چیز دیکھی اسے فیصلہ لینا ہی پڑا ٹھیک ہے آپ ان لوگوں سے کہیں کہ آج ہی نکاح کر جائے جب کہیں گے شادی کر دیجئے گا آپ لوگ مگر ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی احلام کو کھو دیا ہے ویسے بھی میرے ہونے نہ ہونے سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اب میں کبھی زندگی میں آپ لوگوں کی طرف واپس نہیں آؤں گی چاہے وہاں میری قبر ہی کیوں نہ بن جائے ایسی باتیں نہیں کرتے احلام ہمیں پورا یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے ہم کہتے ہیں انہیں کہ نکاح کا انتظام کر دیا جائے یہی اچھی بات ہے ہم سب کے لیے بڑی آئی نہ کرنے والی معلوم تھا مجھے سائمہ باجی کہ یہ ہاں ہی کرے گی آخر دل میں تو لڑو پھوٹ رہے ہوں گے اتنا امیر آدمی ہے میں تو کہتی ہوں سیدھا کر کے رکھے گا ہم تو کہتے تھے نا کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے وحشی چاہیے ردا فضول قسم کی باتیں مت کیا کرو اس کو ویسے کیوں ڈر آ رہی ہو تم میں ڈر آ رہی ہوں آپی سردار ہے وہ آپ نے سنا نہیں کہ سردار بہت شادیہ کرتے ہیں مجھے تو یقین ہے کہ وہ بھی بہت شادیہ کرے گا چلو کسی کمرے میں پڑی رہے گی ہماری احلام انسان کی آنکھ سے نکلے گئے ہر آنسو کا حساب لیا جاتا ہے اتنی بھی سخت باتیں نہ کرو کہ کل تمہاری اولاد پر آئے اور تم پر آئے تو ان کا حساب بھی مت دے پاؤ ردا مجھے اتنا تنگ مت کرو کہ میرے دل سے بدعا نکل جائے میرا سبر میں نے بہت بڑا سبر کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سبر تم پر بھاری پڑ جائے دیکھو کیسی بڑی باتیں کرتی ہیں ہم بھی دیکھیں دو دن میں سیدھی نہ ہو گئی تو کہنا ہمیں ستایا ہوا تھا نا اس نے بہت زیادہ کیسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں تمہارے سسرال والے تمہیں سائمہ ردا کو باہر لے جاؤ اس وقت احلام کو آرام کی ضرورت ہے میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کے سامنے ہی بتتمیزی شروع کر دے اگر اس نے ایسا کیا تو ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے چلو ہم لوگ جاتے ہیں اس کو تھوڑی دیر بیٹھنے دو سلمہ ان دونوں کو باہر لے گئی جبکہ احلام پیچھے اپنی ہاتھوں کو دیکھنے لگی چوٹیوں میں جو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے احلام اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے آج احلام نے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا تھا زندگی میں احلام کو صرف ایک ہی شخص کا انتظار تھا وہ اپنے ہونے والے شہر کا مگر آج عمر کو دیکھ کر اسے تمام باتیں دوبارہ سے یاد آ رہی تھی جو اس کی بہنیں کہا کرتی تھی کہ تمہیں سنبھالنے کے لئے ایک وحشی ہی چاہیے ہوگا جو دن رات تمہیں مارے تمہیں سیدھا کرے احلام سوچ نہیں سکتی تھی کہ بہنوں کی خواہش پوری ہونے والی ہے احلام نہیں جانتی تھی کہ عمر تو اسے رانی بنا کے رکھنے والا ہے جس کے پاؤ تلے لوگ ہاتھ رکھیں گے جببار اور انابیہ دونوں سریعہ بیگم کی ہاں کے بعد فوراں نکاح کے لئے تیار ہو گئے عمر نے نکاح خواہ کو بلایا ان کو جب پتا چلا کہ بھائی کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ بھاگا بھاگا آیا مگر نکاح میں شامل نہیں ہو پایا نکاح کے لئے عمر فوراں ہی باہر گیا اور احلام کے لئے سب سے بڑے مال سے خوبصورت سفید رنگ کا فروک لے کر آیا جسے دیکھتے ہی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی جب احلام کو یہ جوڑا دکھایا گیا تو احلام کا پہننے کا بلکل دل نہیں تھا مگر اس نے پہن لیا سفید جوڑا پہن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ چھوٹی سی شہزادی ہو نکاح کا پوچھنے کے لئے جببار اس کے پاس آیا تھا آج جببار کو بے انتہا خوشی ہو رہی تھی زیادہ خوش ہے عمر کو تڑپتے دیکھ کر جببار کا دل ہمیشہ ہی اداس رہتا تھا جببار کو علم تھا کہ احلام کہاں رہتی ہے مگر وقت سے پہلے وہ عمر کو نہیں بتا سکتا تھا اب وہ احلام سے نکاح کی اجازت لینے آیا تو احلام کو دیکھ کر جببار کو یہی احساس ہوا کہ احلام بہت زیادہ معصوم ہے اور اسے جتنا پیار دے سکتے ہیں اتنا دینا ہمارا فرض ہے عرابیہ اس وقت احلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی احلام کے کندے کو اس نے تھام رکھا تھا جب نکاح کی اجازت کا پوچھا گیا تو احلام کا وجود ایک پل کے لیے کاب گیا عنابیہ نے احلام کے سر پر پیار دیا اور ہاں کرنے کے لیے کہا احلام ولد عارف خان کیا آپ کو عمر ولد جببار خان کے ساتھ حق مہر پچاس کروڑ اور سو اکر زمین کے ساتھ نکاح قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے جببار نے احلام کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی باپ کسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس وقت احلام نے پین اٹھایا تھا اور اپنے اور سائن کر رہی تھی یہ احلام کی زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا آج عمر نے اپنی رانی کو اپنے نام کر لیا تھا اور جتنا خوش احلام کو عمر رکھنے والا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو بہنیں آج احلام پر ہس رہی تھی کل وہی اس کی قسمت پر رشک کرنے والی تھی اور احلام وہ تو اپنی قسمت سے انجان اپنی طرف سے اپنی موت کے پیپرز پر سائن کر رہی تھی نکاح کے فوراں بعد سب لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی عمر نے سریہ بیگم سے اجازت چاہی کہ وہ احلام سے ملنا چاہتا ہے اجازت ملنے پر عمر احلام کے کمرے کی طرف آیا سائمہ احلام اور عمر کو اکیلا ملنے کے لئے چھوڑ گئی احلام اس وقت اپنے نکاح کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ احلام ہی ہے احلام سفید رنگ کے فروک میں چپ چاہ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی بھی چمک نہیں تھی اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والا عمر تھا عمر کے ہاتھ میں خوبصورت سرخ رنگ والا دپٹا تھا سرخ رنگ کا دپٹا اس نے آتے ہی احلام کے سر پر دیا عمر احلام کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا عمر اور احلام دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے نکاح کے بعد ان دونوں کو کمرے میں اکیلے ملنے کے لئے احلام کی بہن چھوڑ گئی تھی احلام اس وقت بہت زیادہ اداس تھی یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا آج بھی اس کی ماں نے اسے مجبور کیا جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی آج بھی احلام نے اپنی ماں کے آگے سر جھکایا تھا احلام عمر کو دیکھ رہی تھی اتنا شاندار شخص قسمت میں کیسے ہو سکتا ہے یہ تو قسمت کا دھوکہ تھا جس نے ہمیشہ سے اس کی خوشیاں چھین لی تھی عمر احلام کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بہت زیادہ خوش تھا احلام نے عمر کی طرف دیکھا تو ہیزل گرین آنکھوں سے خوف آنے لگا عمر نے احلام کے ہوتو کے اوپر کنارے پر جو تل تھا وہ تل دیکھا جو اسے ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند تھا اور عمر کی شدید خواہش تھی احلام کی اس تل کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کی آج یہ بہت قریب سے اس کو دیکھ رہا تھا احلام ابھی عمر کو دیکھ رہی تھی کہ احلام کے علم میں آئے بغیر عمر جھکا اور اس کے تل پر پیار دیا احلام عمر کی اچانک اس حرکت پر بہت زیادہ گھبرا گئی اور پیچھے ہوئی جبکہ عمر ہسنے لگ گیا اور احلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا احلام اس وقت عمر کے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھ رہی تھی عمر نے دوبارہ آگے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار دیا جب احلام نے اس کا ہاتھ جھٹکا احلام شہزادی ایسی باتیں نہیں کرو دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب چیزیں بہت اچانک ہیں مگر تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں وہی عمر ہوں جو تمہارے ساتھ چھ سال پہلے سے ہے تمہاری ہر ایک بات میں جانتا ہوں احلام تمہارا ہر ایک دکھ ہر ایک خوشی میں نے دیکھی ہے میرے لیے ایک کھلی کتاب ہو تم تمہارے دل پر لگی غم کی ضربوں کو میں خوشی سے بدل دوں گا میری جان تم جانتی نہیں تم جانتی ہو میرا محل تمہارا منتظر ہے اپنی شہزادی کے لیے یہ سب ایک فریب ہے عمر خان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب میں آنے والا شخص حقیقت میں آ جائے یہ سب کچھ میری قسمت مزاق کر رہی ہے میرے ساتھ ہمیشہ سے احلام کی قسمت ایسے مزاق کرتی ہے جو آج وہ خوشی کیسے دے سکتی ہے تم نہیں جانتی کہ تمہاری اہمیت کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو تمہیں چھونے کو میں نے دن رات دعائیں مانگی ہے تم جانتی ہو جب میری زبان سے کوئی خواہش نکلتی تھی تو اس کے ساتھ تمہاری یاد ضرور ہوتی تھی میں نے آج تک کسی خوشی میں حصہ نہیں لیا جب کوئی تمہیں خوشی نہیں دے سکتا کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا عمر یہ تو سب مزاق کی باتیں ہیں جیسے میری بہنیں کہتی ہیں کہ جب میں تمہارے گھر آ جاؤں گی تو تم میری قسمت تو میری قسمت تمہارے گھر کو تباہ کر دے گی اور تم دیکھنا تم مجھ سے کتنی زیادہ نفرت کرو گے مجھے محبت تو کہیں دور رہ جائے گی عمر نے احلام کی آنکھ سے نکلنے والے آسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا احلام کا چشمہ اس وقت عمر نے اتار دیا اور جھک کر احلام کی آنکھوں پر پیار کیا احلام نے یہ ہاتھ عمر کے کندے پر رکھا دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے عمر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ احلام کے لئے بہت زیادہ خاص تھے زندگی میں علاوہ کسی نے زندگی میں اس کے علاوہ کسی نے احلام کو حوصلہ نہیں دیا تھا نہ کسی نے اس کی اہمیت دی تھی نہ کسی نے اسے اتنی اہمیت دی تھی چاہے وہ خاندان والے ہو یا دوست ہو شہزادی تمہیں پتا ہے میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی بدولت وہ برا کہہ رہا ہے کیونکہ آپ اس کے پاس آپ کے پاس کچھ ایسی اچھائی ہے جو اس شخص کے پاس نہیں میری جان تم اپنی اہمیت نہیں جانتی تم جتنی خوبصورت ہو تم جتنی عزت والی ہو تم جتنی قسمت والی ہو یہ لوگ کیا جانے جن لوگوں نے تمہیں دکھ پہنچائے ہیں تم کہو تو میں آج ہی ان کی سانسیں چھین لوں عمر خان تمہارے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی جان بھی تمہارے قدموں تلے رکھ سکتا ہے میری جان عمر نے اس کی تھڑی پر تھڑی اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر کیا احلام اس وقت عمر کا چہرہ اپنے بنزدیک نظر آ رہا تھا اپنی خالی آنکھوں سے اس نے عمر کی بھر پور زندگی سے بھری آنکھیں دیکھی تو اپنی قسمت پر رونا آ گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمر خان کو ایک خالی انسان کیا دے سکتا ہے خوشیاں کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں رہی زندگی بدلنے والی تھی زندگی بدلنے والی تھی قسمت کے کچھ خالی صفحے مکمل ہونے تھے مگر کیسے سب بچے اکھٹے بیٹھے ہوئے سب کو اس بات کا زیادہ دکھ ہوا کہ یہ لوگ عمر کے نکاح میں شامل نہیں ہو سکے آن تو نکاح میں شامل ہونے کے لیے نکل گیا مگر وہ وقت پر پہنچ نہیں پایا سب بیٹھے ہوئے تھے اور شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے جببار نے انہیں بتایا کہ شادی ایک ہفتے بعد ہے سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ تیاری کیسے ہوگی انایا باتیں کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا اپنے فون کو لے کر وہ سائٹ پر ہو گئی فون پہ لکھا ہوا تھا کہ سلیمان کی کال ہے اس نے جیسے ہی فون اٹھایا آگے سے سلیمان نے میٹھی زبان میں سلام کیا بڑے عرصے بعد تم نے میری کال اٹھائی تمہاری کال اٹھانے کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بولو کیا کام ہے تم جانتی ہو مجھے تم سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے پچھلے دو سال سے میں تم سے بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں اور تم مجھے انکار کر دیتی ہو میں جانتی ہو سلیمان خان کہ تم بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں کبھی اپنی حریف سے شادی نہیں ہرگز نہیں کر سکتی تو مجھے اپنا حریف جانتی ہو حالانکہ میں تمہارا حریف نہیں تمہارا ہمدرد ہوں اگر تم سمجھ سکو تو ہمدرد تم جیسے انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتے پہلے بات کر لیا کرو پھر اس کے جواب بھی ایسپیکٹ کر لیا کرو میں جانتی ہوں کہ تم میرے پیچھے صرف اسی لیے ہو کہ مجھے شکست دے سکو مگر سلمان خان ایک بات یاد رکھو انعیہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتی میں اسی شخص کے میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگے گا یہ بڑی عجیب اور فضول بات کی ہے تم نے کہ پہلی نظر میں ہی جو شخص اچھا لگے گا تم نے اسی سے شادی کرنی ہے ہو سکتا ہے تمہیں اچھا ہی نہ لگے کوئی تو کیا ساری زندگی کواری بیٹھی رہو گی سلمان خان فون بند کرو میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں ہمارے گھر میں فنکشن ہے اور مجھے شادی کی تیاری کرنی ہے مجھے بار بار کال کر کے تنگ مت کرنا ورنہ تمہارا نمبر بلوک لسٹ کرنے میں مجھے دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اگر تم نے مجھے بلوک لسٹ کرنا ہوتا تو تم دو سال پہلے ہی کر دیتی یہ بات میں جانتا ہوں اچھی خوش فہمی ہے تمہاری مگر میں یہ بات جانتی ہوں سلمان کہ اگر میں نے تمہیں بلوک کر بھی دیا تو تم پھر بھی میرا نمبر ڈھونڈ لوگے اس لئے بلوک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہماری کتنی اچھی بانڈنگ ہے نا تم ابھی بھی اس بات کو نہیں مان رہی اگر تم مان جاؤ تو زندگی بہت زیادہ آرام سے گزرے گی خیر عمر کی شادی پر تم سے ملاقات ہونی ہے تم جانتی تو ہو کہ عمر میرا کتنا اچھا دوست ہے یہی تو پچتاوہ ہے کہ میرے بھائی نے تم جیسے انسان کو دوست بنایا ہے جس دن وہ تمہارے حقیقت سے واقف ہو جائیں گے اسی دن تم سے تمام تعلقات توڑ لیں گے آئندہ مجھے کال مت کرنا انعیہ نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا جب سے انعیہ نے سلمان کا کیس لڑا تھا تب سے یہ اس کے پیچھے تھا ایسا نہیں تھا کہ سلمان خان نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی یا کچھ ایسی بات کی جس سے انعیہ کو تکلیف پہنچی ہو وہ بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو مگر انعیہ کبھی بھی اس بات کے لئے راضی نہیں ہوتی سلمان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھی جس کی وجہ سے اس کے کردار کے بارے میں انعیہ شور نہیں تھی عمر نے عمر کی دوستی عمر کی دوستی سلمان سے سیاست کی وجہ سے تھی دونوں ایسی پارٹی میں تھے جن کو آپس میں سپورٹ کرنا ضروری تھا اس لئے سلمان سے عمر کی دوستی ہو گئی عمر سلمان کے اچھے طریقے سے سلمان کو اچھے طریقے سے جانتا تھا اسی لئے سلمان عمر کی طرف آتا جاتا تھا مگر انعیہ اس سے بہت زیادہ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی آگے کی سٹوری اگلی قشت میں ضرور سنیے گا اللہ حافظ